تراثی سال اور چار مہینے سے افضل عمل لیلت القدر میں یہ تین کام ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ رمضان کے آخری عشرہ جس میں تاک راتیں ہوتی ہیں یہ تاک راتوں میں ہمیں یہ تین کام ضرور کرنے چاہیے سب سے پہلے ہمیں خود کو صاف سترا رکھنا چاہیے ہمیں نہاد ہو کر اپنے کپڑے صاف پہننے چاہیے اور خشبو لگانی چاہیے تاکہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے عبادت کرنا شروع کر سکیں اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں قیام اللیل کریں تراغی پڑھیں یہ سب کرنے کے بعد جب آپ قیام کر لیں لیلت القدر میں صرف قیام ہی ضروری نہیں بلکہ یہ تینوں کام ضروری ہیں آپ قیام بھی کریں پیٹھ کر قرآن پاک پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد ذکر و اسکار کریں اور پھر قصرت سے دعائیں کریں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل ضرور کریں اللہم انگا عفو و انتحیب الاف و فعبو انہا اے اللہ ہمیں معاف کرتے تو معاف کرنے والا کو پسند کرتا ہے ہمیں معاف کرتے بس اس دعا کو شامل کریں جب آپ کے پاس دعاؤں کا حجوم ہو اور وقت بہت کم ہو تو بس اپنی ہر دعا کو یہ دعا بنانیں بس جب یہ دعا مانگیں اور پڑھیں گے تو یقینا جب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے آپ سے راضی ہو جائیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی بس رمضان میں یہ کام کریں پہلے نمبر پہ نہائیں دھویں صاف رہیں صاف کپڑے پہنیں پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ذکر و اسکار کریں کسرت سے دعائیں کریں اور اپنی دعاوں میں اللہم اینک عفو و انتحب الاف و فعفو انہا اس دعا کو شامل کریں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کو لیلت القدر بھی نصیب ہوگی اس کو ضرور سواب ملے گا آپ کو اللہ حافظ